ویلکم ٹو مای چینل گرین سکرین ایف ایکس دوستو آج جو ٹوٹریل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنی جاؤ رہا ہوں وہ ہے 3D روٹیٹنگ لوگو کے بارے میں اس لوگو کیا جو پروجیکٹ فائل آئی میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے ڈانلوڈ کیجئے گا اور اس کو سمپلی اپنے آفٹر ایف ایکس میں امپورٹ کیجئے گا دوستو اگر آپ نے بھی تک میرا چینل سسکرائب نہیں کیا اگر آپ کو اس طرح سے مزید دار ویڈیوز ملتی رہی تو چلیں شروع کرتے ہیں آفٹر ایف ایکس کو اپن کیجئے اور اس کے بعد اس فائل کو امپورٹ کرنا ہے جو کہ میں نے اپنی دی ہوئی ہے 3 ایم بی کے فائل ہے بہت ہی چھوٹی فائل ہے جلدی دانلوڈ ہو جائے گی اور جلدی امپورٹ ہو جائے گی تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اپنے اس فائل کو کیسے امپورٹ کرنا ہے اپنے آفٹر ایف ایکس میں اس کو کیسے اپنے لے کر آنا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں جو بھی فائل ہے جب آپ کا آفٹر ایف ایف اوپن ہو جائے یہاں سے اپنے امپورٹ میں جانے ہیں وہاں سے آپ نے اس کو لوڈ کر لینا آپ کے پاس کو اس طرح کا انٹر فیس نظر آئے گا یہ جو 3D روٹیشن ہے اس کا پروڈیکٹ ہے بہت بہت ہی سمپل ہے اس میں آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا صرف اپنے لوگوں کو ریپلیس کرنے نہ ہے اس طرح کہ اس کی یہ جو فائنل ریزلٹ آپ کے پاس آئے گا اور میں آپ کو بنا بھی دیتا ہوں کہ کسے اس میں آپ نے اپنے لوگوں کی جو اپنا لوگو ریپلیس کر لینا ہے میں آپ کو بتاتا ہmn have میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں ہمارے پاس ٹرول 12 قسم کی اینیمیشن ہیں یعنی 12 قسم کی روٹیشن لوگو آپ بنا سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہو اس میں آپ اپنے مرضی کا روٹیشن لوگو بنا سکتے ہیں میں آپ کو ایک دو دکھا دیتا ہوں کس میں کس قسم کی روٹیشن ہے آپ ان روٹیشن کو یعنی کر کے اپنا 3D پروفیشنل ہائی کوالٹی لوگو بنا سکتے ہیں صرف 30 سیکنڈ میں یہ بارہ قسم کی انیمیشن ہے اس میں صرف آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ایک دفعہ جب آپ اپنے لوگوں کو ریپلیس کر لیں تو آپ کا آج جو بارہ کے بارہ انیمیشن آٹومیٹکل ہی بن جائیں گے صرف آپ نے اس میں اپنے لوگوں سے ریپلیس کر لینا ہے آپ دکھ رہے ہیں کہ اس میں لوگو 1 ہے گو 1 2 3 4 فارس ہمارے پاس لوگو ہیں ان فارس پوڈروں میں اپنے لوگوں کو ریپلیس کرنا نہ ہے کیسی ریپلیس کریں ہم دکھا رہے تھا ہوں اپنا لوگو 1 کھول کے اس پر دبل کلک کر لینا ہے اگر پاس ٹائم لین کھول جائے گا اس کے بعد اپنے فائل ایمپورٹ کر لینا ہے اس طرح اس کو اپنے نیچر دریک کر لینا نیچے ڈریک کرنے کے بعد جو پرانا لوگو ہے اس کو اپنے انشوک کر لینا یا ڈیلیٹ کر دینا ہے اسی طرح اپنے دوسرے فولڈر میں بھی اسی طرح کرنا ہے اپنے امپورٹ میں چلے جانا ہے وہاں سے اپنے لوگوں کو امپورٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد اس کو اپنے نیچے ڈریک کر لینا ہے بس سمپلی اپنے پانچ کے جو لوگوں کے فولڈر آپ نے اسی طرح کرنا ہے اور آپ کے جو لوگو ہے وہ بارہ کے بارے انی میچنز میں آٹو بن جائے گا آپ کو کچھ بھی یہ نہیں کہ آپ نے بارہ کے بارہ فائلہ میں اپنے لوگو ریپلیس کرنا نہیں آپ نے صرف ان پانچ فائلوں میں لوگو ریپلیس کر لینا ہے اور آپ کے بارہ کے بارے جو انی میچنز ہیں وہ سارے کے سارے آٹومیٹک یہاں تک اگر آپ اپنے لوگوں کو یہاں تک آپ کا لوگو بن گیا ہے اگر آپ نے اپنے لوگوں کو کوئی ایڈیشنل سیٹنگ نہیں کرنی تو ہاں دکاپ کا لوگو فائل ہو گیا لیکن اگر آپ اس میں اپنا جو لوگو ہیں اس کی ویسٹ اور ڈیامنشن اگر کچھ چیز چیز کرنا چاہ رہے ہیں یا جو لوگو کا بہت اس کا لئے وہ چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے آپ کو نیچے ایڈیشنل سیٹنگ میں نے دی ہوئی ہے وہ ایڈیشنل سیٹنگ ہیں ان لوگوں کو اپنا لوگو ریپلیس کرنے میں آپ کو 30 سیکنڈ سے بھی کم ٹائم کا لگے گا اپنے سر اپنے روح کو ریپلیس کرنا ہے لیکن اگر آپ نے کچھ ایڈیشنل سیٹنگ کرنی ہے تو اس کے لئے آپ کر سکتے ہیں وہ ایڈیشنل وہ ایڈیشنل نہیں ہے آپ اس کو یہاں تک سکپ کر سکتے ہیں یہ میں نے ایڈیشن ون کھولا ہے تو اگر میں ایڈیشنل ایڈم اس کی سیٹنگ کے بات کر رہا ہوں یہاں سے ایڈیشنل میں آپ کو دیبل کریں گے تو آپ کے اس کے بعد جتنی بھی ایڈیشنل سیٹنگ ہیں وہ آ جائیں گی وہاں سے آپ چینج کر سکتے ہیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اس میں کیا کیا چینجز ہیں اور اس میں آپ کیا کیا چینجز کر سکتے ہیں بہت ہی ایزی ہے آپ نے صرف میرے بتائیخ پسٹیپ کو فولو کرنا ہے اور آپ کو لوگوں بن جائے گا تو ایڈیشنل سیٹنگ کے لئے جو ایڈیشنل کا بوکس ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایچ انیمیشن باکس سیٹنگ کا میں نے دیا ہوا ہے ٹھیک انیمیشن میں نے کھولا ہوا اس کو کھول لیا ایکسپینڈ کر لیا جو پہلا ہے تری ڈی باکس ون اس پر اپنے ڈبل کلک کرنا ہے جیسے آپ ڈبل کلک کریں گے تو آپ کے پاس نیچے جو باکس ہے اس میں آپ کے پاس ساری ایڈیشنل انفرمیشن آ جائیں گی وہاں سے آپ پہنا ہے میں پڑھ کے آپ کو پتا چل دے کہ کس قسم کی سیٹنگ ہے آپ کو کون کون سی سیٹنگ کر سکتے ہیں تو اس میں جو پہلی سیٹنگ ہے وہ اس کی لوگوں لوگوں کا جو باکس ہے اس کی کلر سیٹنگ ہے اس کی ڈیمنشن کی اور اس کی جو باقی چیزیں ہیں اس کی سیٹنگ ہے اس کے اگر آپ بیگراؤنٹ بھی میں نے ترانسپرینٹ میں کلاؤنٹ رکھا ہوا اس کا اگر آپ اس کے کلر بیگراؤنٹ دینا چاہتے ہیں گرین کے لئے بلو گرین کرنا چاہتے ہیں تو اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کیسے کریں گے دیکھیں میں آپ کو لوگوں کو لوگ کے جو بوکس ہے وہ میں آپ کو چینج کر کے دکھا رہا ہوں جب میں نے اس کو لائٹ کلر لے لیے کوئی اس کو ریٹیٹ کر کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہو گیا اگر آپ کا لوگو ٹرانسپیرنٹ ہے تو آپ بوکس کے کلر کو چینج کر سکتے ہیں اگر آپ اپنی لوگوں کا پکچر use کر سکتے ہیں تو پھر آپ کو سیٹنگ کیس کرنے کی ضرور نہیں ہے یہ دیکھیں سیکنڈ کرتا ہوں میں نے اس کو چینج کر لیا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سیٹنگ صرف ٹرانسپیرنٹ لوگوں کے لیے ہے اگر آپ کے لوگوں میں ورڈ ہیں یا کوئی اور بھی چیزیں ہیں جو ٹرانسپیرنٹ ہے تو آپ ان سیٹنگ کو اس کا رکھ کر کے وائٹ بوکس کا جو میں نے رکھا تھا اس کو چینج کر سکتے ہیں اگر نہیں تو آپ اس کو رینے دے سکتے ہیں یہ اس کی ریشنل سیٹنگ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں سے اس کا جو ٹاپ کورنر ہے اس کے بھی کلر چینج ہو جائے گا جہاں سے آپ چینج کر سکتے ہیں اس کو اس کے علاوہ اس کے جو ویٹ ہے اس کے جو ہائٹ ہے وہ بھی یہاں سے چینج ہو سکتی ہیں اس پہ جو لائٹ ایفیکٹس ہے اگر اس کو ڈارک رکھنا ہے یا لائٹ رکھنا ہے وہ بھی آپ اس کو یہاں سے بھی آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں یہ ساری سیڈنگ آپشنل ہے اگر آپ ان کو کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے ایدر وائز آپ نے جسٹ لوگو ریپلیس کرنے کے بعد آپ نے فائل کو سیف کر لیں گے اور آپ کا جو لوگو ہے وہ ریڈی فور یوز ہوگا آپ جی جو سکرین دیکھ رہے ہیں یہ جو ٹرانسپرین سکرین پہ ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اس کا بیگراؤنڈ کا جو کلر ہے وہ کیسے چینج کرنا ہے تو آپ نے کسی کسی بھی انیمیشن گوبن کر لینا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں لیٹس اپوز دیکھیں جو میں نے انیمیشن ون کھولا ہے انیمیشن ون کھولنے کے بعد 3D باکس پہ انیمیشن جو 3D باکس ون پیس کو میں نے کھلک کر لیں اس کے جو سیڈنگ میرے پاس نیچھا بھی ہمیں پورٹ میں جا کے جو بھی بیگراؤنڈ کلر ہے وہ میں نے اس کو ایمپورٹ کلرنا ٹھیک ہے یہ میرے پاس گرین سکرین کا بیگراؤنڈ پڑا ہوا ہے میں نے اس کو ایمپورٹ کر لیا اس کے بعد سب سے نیچے ڈرائی کر لیا اور اس کے بعد میں نے اس کو سکرین پہ ایڈجسٹ کر لیا دیکھیں اس کے بیگراؤنڈ میں نے اس کو چینج کر لیا کوئی بھی کلرٹ دے سکتے ہیں ٹرانسپیرنٹ ہو یا بلو ہو یا گرین ہو جو بھی ہو کلر میں نے گرین سکر کلر میں نے صرف دو انیمیشنز کو دیا ہوا ہے باق اپنے سیٹنگ کے مطابق باقی جتنی بھی انیمیشنز اس کا بیگراؤنڈ اسی طرح سے آپ چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں باکس ٹھو پہ اپنے دبل کلک کر لیا اس کے بعد اپنے ایمپورٹ میں چلے جانا ہے اور جو بیگراؤنڈ کلر میں نے پاس گرین سکرین دو میں نے اس کو یہاں سے ایمپورٹ کر لیا ایمپورٹ کرنے کے بعد یہ آپ نے اس کو سب سے نیچے درائی کر لینا ہے سب سے نیچے لے کر آنا ہے اور نیچے آنے کے بعد آپ نے اس کا جو سائز اپنے اس فل سکرین کر دینا ہے اب یہ بس کچھ اس طرح کا ریزلٹ آئے گا اسی طرح سے آپ جتنی بھی ہیں بارہ انیمیشن نے ان کے بیگراؤنڈ چینج کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ نے اس کو سیف کرنا ہے تو آپ نے اس کو کنٹرول ایم کا کیرینڈر اپشن میں جا کے وہاں سے ایچ ٹو سکس فور اپشن میں اس کی کھوکو کوالٹی سیٹ کر لینے وہاں سے اس کے بعد آپ نے اوکی کر لینا ہے اوکی کرنے کے بعد آپ کا یہ جو رینڈر کمپلیٹ ہو جائے گا اور آپ کا لوگو بن گیا ہے دوستو مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی مزید ایسے مزید دار ویڈیوز کے لیے ہمارے چیلنج کو سسکرائب کیجئے اور بیل نوٹیفکیشن آن کیجئے تاکہ آپ کچھ سی طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں موسیقی